چین پاکستان اور ترکی کے ایک نئے پروجیکٹ کا انکشاف پاکستان چین اور ترکی مل کر ایک نیا ڈران پروگرام شروع کر رہے ہیں جس پر نئی خبریں اور تفصیلات سامنے آ چکی ہیں ایسی خبریں اور ریپورٹ سامنے آئی ہیں جس میں واضح کیا گیا ہے کہ پاکستان ترکی اور چین مل کر ایک نئے ڈران پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں یاد رہے کہ پاکستان اور ترکی کے بائی لیٹرل تعلقات موجود ہیں جس میں خاص طور پر تجارت اور میلٹری کے ریلیشن موجود ہیں جبکہ پاکستان اور چین کو ایک دوسرے کا آئرن برادر کا جاتا ہے اور چین نے ہمیشہ ہر مشکل حالات میں پاکستان کی مدد کی ہے اب کچھ حلقوں کی جانب سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان اس پروجیکٹ میں بنیادی کردار ادا کر رہا ہے اور پاکستان کا کردار ایک برج کا کردار ہے پاکستان چین اور ترکی نے مل کر ایک نئے جوائنڈ ڈران پروجیکٹ پر کام شروع کیا ہے جو کہ یو سی ایویز پروجیکٹ تیار کرے گا جس میں انیم کامبائٹ ایریل ویکل شامل ہوں گے جس کے لیے کسی پائلٹ کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ یہ ٹارگٹ بیس ڈران تیار کیے جائیں گے پاکستان کے ڈیفنس ایکسپرٹ ایرزن ڈوی این پی ایس ایس کی جانب سے خبر جاری کی گئی ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم یہ بات پورے وسوق اور ذرائع کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان چین اور ترکی کے اوفیشل سوسٹ کی جانب سے اس خبر کی تصدیق کی گئی ہے کہ پاکستان چین اور ترکی اس وقت مل کر ایک جوائنڈ ڈران پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں جس کو لائل ونگمن یو سی ایویز کی تیاری کے لیے شروع کیا گیا ہے اس پروجیکٹ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اس کے تحت تیار کیے جانے والے ڈرانز میں آئی ایس ٹی ای آر کی ابلیٹی موجود ہوگی جس میں انٹیلیجنس سرویلنس ٹارگٹ لاک کرنا ہے ٹارگٹ پر اٹیک کرنے کے بعد اس کی تصویر جاری کرنا بھی ان ڈرانز کی صلاحیتوں میں شامل ہوگا جب اس کے ساتھ ساتھ یہ ایریل تھریٹ یعنی کہ فضاء میں موجود کسی بھی خطرے کو پہلے سے ہی بتا دیں گے اور اس کے خلاف بھی کاروائی کرنے کی صلاحیت رکھیں گے ماہرین کی جانے سے بتایا جا رہا ہے کہ تینوں ممالک کی جانے سے اس سے پہلے ایم یو ایم ٹی کے ایک پروجیکٹ پر بھی کام کیا جا رہا ہے اور اسی کے تحت یہ جوائن ڈران پروگرام شروع کیا جا رہا ہے جو کہ پاکستان چین اور ترکی کے دفاع کے لیے مزید بہترین صورتحال پیدا کرتے گا